بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے راہل گاندی انڈیا کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور بعض جگہوں پہ وہ مودی صاحب سے بھی زیادہ پاپولر ہیں راہل گاندی نے کچھ عرصہ پہلے بھارت جوڑو یاترہ شروع کی اس یاترہ میں جو راہل گاندی کو ریسپانس ملا وہ سرپرائزنگ تھا اور مودی صاحب اور بی جے پی کو نروس کر دینے کے لیے کافی تھا اس یاترہ نے انڈیا کا سیاسی نقشہ بدلا ہے اور اس یاترہ کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ایک الائنس اپوزیشن جماعتوں کا بنا ہے انڈیا نام کا اس نے نیندیں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں بی جے پی کی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ یہ الائنس جیت سکتا ہے اس وقت بی جے پی کی ساری کی ساری توجہ اس پہ ہے کہ اس الائنس کے اندر ڈینٹ ڈالا جائے اور اس میں موجود جو ٹاپ کی پارٹیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پچیس یہ جو بڑی پارٹیاں ملی ہیں یہ ساری ساری ڈسی ہوئی ہیں بی جے پی کے ہاتھوں ڈسی ہوئی ہیں اور ان میں سے اکثر جو پارٹیاں ہیں وہ سیکلر پارٹیز ہیں لہذا ان کا آئیڈیولوجیکل کوئی میل نہیں ہے ان کا کوئی ووٹ بینک کامن نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے بی جے پی والوں کے ساتھ بڑا مشکل ہے امچھا کے لیے بڑا مشکل ہے ان کو اپنے ساتھ ملانا اب بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی بھارت کی ہر کونے میں گئے بہت ساری سٹیٹس میں گئے لیکن لڈاک نہیں گئے تھے یہ انٹریسٹنگ بات ہے لڈاک نہیں گئے تھے اور لڈاک اس لیے نہیں گئے تھے کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا مودی سرکار کی جانب سے منع کیا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ فی الحال یہ مسئلے ہیں ایکس وائی زیڈ یہ سارے مسئلے آپ نہیں جا سکتے لیکن کانگریس کی اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس وقت جتنا انٹریسٹڈ نہیں تھے کیونکہ لڈاک کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لیے راہل گاندی الگ سے اس کی ویزٹ کرنا چاہتا تھا اور اب ان دنوں راہل گاندی لڈاک کی ویزٹ پہ ہیں اور لڈاک جا کر انہوں نے وہ جو بورڈر کے ایریاز کے پاس والے جو علاقے ہیں ادھر گئے ہیں اور لوکلز سے ملے ہیں میڈیا ساتھ لے کر گئے ہیں وہاں پر لوکلز کے موں سے راہل گاندی نے انڈیا کو سنایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ سے بہت بڑا علاقہ چھن کے لے گئے ہیں چائنیز اور ادھر سے موڈی جسٹیفائی کرتا رہا اتنے دو ڈھائی سال تک جسٹیفائی کرتا رہا کہ نہیں انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا یہ علاقے ہمارے پاس ہیں ابھی بھی اور انہوں نے ڈاؤن پلے کیا چائنہ کی جانے سے یہ جو علاقہ چھنا گیا ہے اس پہ ایک طرح سے کلین چٹ انہوں نے چائنیز کو دے دی آپ درہ موڈی کا کلیم سنیے جو کہ انہوں نے آج سے دو ڈھائی سال پہلے کلیم کیا تھا جس میں ایک کیٹاگوری کلی کہا رہا ہے کہ کوئی گھسا ہی نہیں ہے ہمارے ایریا کے اندر جیسا کی یہ سبند اچھی طرح ہوگت ہے کہ چائنہ بھارت کی لگ بھگ 38000 سکوائر کلومیٹر بھومی کا اندکرت کبجہ لداخ میں کیے ہوئے ہیں پوروی لداخ میں جو ہوا نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گسایا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے کبجے میں ہے اچھا جیس کے بعد کل جو راہل گاندی نے وہاں پر اپنی یاترہ کی ہے لداخ کی اس کے اندر راہل گاندی نے جو لوکل سے ملاقات کرنے کے بعد جو میڈیا سے بات چید کیے وہ ذرا سنیے کہ اس میں راہل گاندی کیا کہہ رہے ہیں راہل جی جیسا آپ نے کہا کہ یہاں کی لوگ پریشان ہیں اور لوگوں نے کیا بتایا کیونکہ بھارت سرکار تو بار بار گری ہیں یہاں نہ کوئی گھوسا نہ کوئی آیا نہیں یہاں پہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کی چائنا کی سینہ گھوسی ہے اور ان کی جو پہلے جو گریزنگ لینڈ ہوتی تھی وہ لے گئے ہیں وہاں یہ جا نہیں سکتے ہیں تو یہاں تو کلیرلی سب لوگ کہہ رہے ہیں پردھان منتری جی نے کہا ایک انچ زمین نہیں گئی مگر وہ سچ نہیں ہے تو یہ تو یہاں آپ کسی دے بھی پوچھ لی گئے آپ کو بتا دیں گے انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے بھارت جوڑوی آتھرہ کے سمیں ہمیں لڈاک جانا تھا مگر لوجسٹیکل کارنوں سے ہم نہیں آ پائے تو میں نے سوچا کہ لڈاک کا تھوڑا ڈیٹیل میں ٹور کروں اس لئے ہم پینگونگ آئے ہیں نوبرا جا رہے ہیں کارگل جائیں گے لے گئے اور جو جنتہ کے دل میں جو ہے اس کو سنیں گے لڈاک میں تو کافی کمپلینٹ ہے جو ان کو سٹیٹس دیا گیا ہے اس سے یہ خوش نہیں ہے ان کو ریپریزنٹیشن چاہیے اور بیروزگاری کے سمسیاں ہے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیروزگاری بہت ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے دوزار مینیز میں یہاں پر یہ کیا گیا تھا تب سے لے کیا اب تک چناؤں نہیں ہوئے ایسی مانگوی لوگوں نے آپ سے رکھی اور آپ کیا سمسنے تھے ہاں یہ تو ہے لوگ کہہ رہے ہیں جنتا کی ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے بیروکریسی کے ثرو نہیں چلانا چاہیے چاہیے سٹیٹ کو جنتا کی آواز سے سٹیٹ چلنا چاہیے تو دیکھیں یہ صورتحال ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے انڈیا کا جو سب سے بڑا اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ ان علاقوں کے پاس دورہ کر کے آیا ہے اور میڈیا کو ساتھ لے کر گیا ہے اور اس نے انڈیاں کو دکھانے کی کوشش کیے ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور ان کی جو گورمنٹ ہے بجائے اس کے کنڈیم کرنے کے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملیٹری کیپیبلٹیز نہیں ہے اگر تو زبان سے کہتے ہیں آپ کے یار یہ ہمارا علاقہ تھا جو کہ ہاتھ سے چھین کے لے گئے ہم دوبارہ لیں گے واپس لیکن انہوں نے اُلٹا اس کو ڈاؤن پلے کر کے کلین چٹ دی ہوئی ہے چائنا کو اور یہ انہوں نے بلکل ایکسپوز کر کے دکھا دیا اب لے گئے ہیں لے کا جو علاقہ لدہ کا ہے وہاں پر گئے ہیں راہل گاندی لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس سے آگے بھی ہو جائیں گے میرے اشاند سے یہ کرگل تک بھی جائیں گے اور سننے میں آ رہا ہے کہ دیس پانگ کو جو علاقے ٹچ کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ جا سکتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو علاقہ انڈیا کا لے کر گئے ہیں چینیز وہ دیس پانگ میں لے کر گئے ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ دیس پانگ اس وقت جو ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں تو وہاں بھی راہل گاندی جا رہے ہیں اور انڈیانز کو آویر کریں گے کہ ان کے ساتھ سین کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے دن دہاری ڈاکہ مارا گیا ان کے زمین کے اوپر جس کو رولنگ پارٹی نے لیگلائز کیا ہوا ہے مجھے مجھے رہنگ پارٹی کہ مجھے Sveriges کے ازاری ساتھ مانے پارٹی مجھے مت ازاری آپ آزgar لہو آپ ہی واقعر بات دрушant uni امید بات موسیقی